دریائیہ کے نشیبی علاقے سمرانشیب میں دریائی سندھ کے کٹاؤ کے سبب تباہ کاریاں چاہی ہیں سونا اگلتی زمینیں دریائی برد ہو گئیں بستیاں دریائی کٹاؤ کی نظر ہونے لگیں ریپورٹ کر رہی ہیں زہور دورانی دریائی سندھ کے کٹاؤ کے سبب تباہ کاریاں جاری ہیں سیکھو ایکر رکبہ فصلہ سمیت دریائی برد ہو چکا تو آبادیاں بھی دریائی برد ہونے لگیں بستیز انگیزہ کا پچاس سالہ ریشی غلام فریض جس کی کل قینات ایک کچھا گھر تھا وہ بھی دریائی برد ہو چکا غلام فریض دریائی سندھ کے کنارے بیٹھا بے بسی کے عالم میں اپنے گھر کو دریائی برد ہوتا دیکھ رہا ہے میرا گھر ساتھ ہلا این سپر دی وجہ تو کٹاؤ دی وجہ تو این سپر دی وجہ تو دریائی کٹاؤ کی تے سوٹا جان نالا این سپر دے لگن نالے سارے دریائی سندھ میں پانی کی سطح میں کمی تو واقع ہو گئی ہے مگر خیرپور کے کچھے کے علاقے تاحال سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے علی گوہر خیرپور کے کچھے کے علاقے میں سیلابی صورتحال برقرار ہے کئی دیائیتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے دو سو سے زائد گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے دریائی سندھ کے پانی میں اضاف ہے کہ سبب کیٹی کلب جتوی سمیت دیگر علاقے میں خواتین اور بچے وپائی امراض میں مقتلہ ہیں لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا ہے کریب علاقوں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تاتھ نکل مکہ نہیں کر رہے ہیں شہزاد سکاؤڈ اوپن گروپ خیرپورٹی جانب سے اور سندھ بوائی سکاؤڈ اسروفییشن کی جو ہے ہیسٹو ٹیم ہے یہاں ہم نے پرسیر کا کیمپ لگایا ہوئے کچھے کا علاقہ ہے پورا پانی میں دھوگ گیا ہے لوگوں کو باہر آنے میں بات سے دشواری پیش آ رہی ہے ہمارے سکاؤڈ جو ہیں وہ بچوں کو جو بیمار بچے ہیں وہ اپنے ان گھروں سے لے کر پیشکی کے ذریعے یہاں دوائی وغیرہ لے کے دکر صرف واپس ان کو گھروں میں سکتے آتے ہیں سلامتاثرین نے سندھ اکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ہماری مدد کریں ہمارے مویشی مال اور دیگر سامان ابھی تک پانی میں فسے ہوئے ہیں فوری طور پر میڈیکل کیمپ لگائی جائیں تاکہ ہمارے بچے مقتل بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مورو کے نوائی شہر میں دریا کے کنارے بند باند انتہائی کمزور ہو گیا لوگ نقل مقانی کرنے پر مجبور ہیں متعدد گاؤں سے لابی پانی کی لپیٹ میں ہیں مزید جانتے ہیں دائم درسائی کی اس ریپورٹ میں مورو کے نوائی شہر مٹھانی سندھ دریا کے کنارے بند ایم ایل فپٹی ٹو پر پانی کا دبا انتہائی تیز ہے جس کی وجہ سے ایم ایس بند کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے انسامیہ کی جانب سے چار روزے دن رات بند کو مضبوط کرنے کا کام جاری ہے بھاری پتروں کی ہزاروں گھڑیاں گھوٹکی کوٹ بنگلہ سیون اور جامشوروں سے مغوا رہے ہیں کچھے کے علاقے دیایتوں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سیلا داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ نقل مقانی کرنے پر مجبور ہیں ریسکیو ٹیم تو ایک تو بلکل نہیں آئے لوگ اپنی مدد خود مطلب کچھے کے علاقے دریا سے نکر رہے ہیں اور یہ جو بند کا خطرہ تھا چار پانے دن سے لوگوں میں بلکل خوف ہواستہ جو ہمارے گاؤں تین تھے ان گاؤں کے نیند ارام ہو گئی تھی لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ انہیں نقل مقانی کرنے میں دشواری کا سامنا ہے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد نہیں کی گئی لوگ بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس ڈاکٹرہ دویاد صاحب پانی اور کھانے کا سامان بھی موجود نہیں ہے فصلیں ڈوب چکیں لوگ اپنی مدد آپ تعد کام کر رہے ہیں کیمرہ میں نانیس قرائے کے ساتھ دائم درسائی سچ ٹی وی نیوز مورو میرپور آزاد کشمیر میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی آگئی دریاؤں اور ندی نالوں سے پانی منگلہ ڈیم میں شامل ہونے لگا جس کی وجہ سے منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی منگلہ ڈیم میں بارہ سو بیالیس فٹ پانی زخیرہ ہو سکتا ہے اس کو مکمل ہونے میں صرف ساتھ پٹ رہ گیا ہے میرپور کی انتظامیہ نے اداروں کو کسی بھی ناغیہانی صورت سے نمٹنے کے لئے الیٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں سیالکوٹ کی رابطہ سڑک کھنڈر میں تبدیل ہو گئی گڑھے پر جانے کے سبب حادثات معمول بن گئے انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے اسی پہ ریپورٹ کریں گے فاطمی شاہ سیالکوٹ شہر کو دوسرے شہروں سے ملانے والی مین شہرہ خطرناک منظر پیش کرنے لگی ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے کنکریٹ ڈالنے کے باوجود بھی روڈ مکمل نہیں کیا جا سکا گاڑیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا اشکار ہو چکی ہیں جس کے باعث ٹرانسپورٹرز اور شہری شدید پرشانی میں مبتلا ہے ہم مزدوردار بندیاں ہمارے داریاں حراب ہو رہی ہیں حکومتی نمائن لوگی ادم توجہ اور سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کے باعث بہت سے ہاتھ سے بھی رونما ہو چکے ہیں کسوال میں مہنگائی کا سونامی بے قابو ہو گیا اشائی خرونوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں رائے مصطفیٰ خرم ملک بھر کی طرح کسوال میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہر طرف مہنگائی کا نیا طفان آ گیا سبزیاں پھل چکن دالیں چینی اور دیگر ایشیاں خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے غریب دیاری دار مزدور سفید پوش طبقے کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا مہربانی کرو اساں غریبہ تھے اس مہنگائییں کنٹرول کرو سبزیاں بہت مہنگائی دار بہت مہنگی چینی بہت مہنگی تو مہربانی کر کے عوام سہولت دیتی جائے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایشیاں خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خرید داری کرنا مشکل ہو گیا شہریوں نے وزیر آزم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کمی کی جائے کیمرہ میں ریاض بٹی کے ساتھ رائے مصوہ خرل ساچ نیوز قصو وال ملک بھار کی طرح جہلم میں بھی پاکستان کا یوم آزادی منانے کے لیے شہری جھنڈے جھنڈیاں بیجز اور جشن آزادی کی مناسبت سے بنی شرٹس خرید رہے ہیں مزید چاہ لیتے ہیں بابر حسین کی ریپورٹ میں مولک بھار کی طرح جہلم میں بھی پاکستان کا 76 یوم آزادی منانے کے لیے شہری اپنے پساند کے سورس شرٹس جھنڈے جھنڈیاں پیجز خرید رہے ہیں مگر اس کے ساتھ دکاندار اور ہردار دونوں ہی مہنگا سمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں میں نے اپنے لیے بھی شرٹ حرید دیا اور اپنے بھائی کے لیے بھی حرید دیا ہے اس بار 76 یوم آزادی امبر پور طریقے سے بنائیں گے پاکستان مال کافی زیادہ موجود ہے لیکن کسٹمر کی پاور اپ پرچیز نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار بھی سمان حریدنے سے کاضر ہے جیسے جیسے دن قریب آئیں گے خریداری میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا ساتھ کا بات میں بھی یوم آزادی کی تیاریاں اروج پر ہیں ہر جگہ سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار آگئی یوم آزادی قریب آتے ہی ساتھ کا بات میں پاکستانی سبز ہلالی پرچموں جھنڈیوں اور بیجوں سمیت دیگر اشیاء کے اسٹال سچ گیا ہے شہری بھرپور جوش و خروچ سے یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بزرگوں اور پاک فوج شہدہ کی لا زوال قربانیوں سے ہمیں یہ اضادی ملی چودہ اگست ہماری پاک کارمی اور ہمارے بزرگوں کی قربانی کے بعد وجود میں آیا چودہ اگست کا لوگ ہم بڑے جوش و خروچ سے منا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے دوسری جانب دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاک آتے ہیں دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں بچے دیکھ کر اکثر چلے جاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے انہیں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے ہم نے سٹال سجا لیے ہیں مہنگائی کے ویسے گراک پریڈ پوچھ کے واپس چلا جاتا ہے اس ویسے کاروبار کے حلاج جو ہیں بلکل خراب ہو چکے ہیں نوجوانوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کا دن ہمارے لئے عید کا دن ہے اسے بڑے جوش و خروج سے منائیں گے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے بچے بڑے یوم آزادی کا دن منانے کے لئے پر جوش دکھائی دے رہے ہیں کیمرہ کیم کے ساتھ حماد اللہ سچ ٹی وی صادق آباد سیل گورڈ میں یوم آزادی جوش و جذبے سے منانے کے لئے تیاریاں اور روج پر پہنچ گئیں جگہ جگہ سٹال سچ گئے شہریوں نے اپنی گلی گھروں اور محلوں کو سجانے کے لئے سٹالز کا رخ کر لیا ملک بڑے کی طرح سیل گورڈ میں بھی جشنے آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شہر بڑے میں جگہ جگہ سٹالز جا دیئے گے بچے بڑے جنڈے جنیاں پیجز اور سبز حلالی والی ٹی شٹ ہریدنے میں مصروف ہیں میری دونوں نیز ہیں وہ کافی مجھے ضد کر رہی تھی کہ انہوں نے کچھ ہریدنا انڈیپینڈنس ٹی کے لئے اور میں ان کی وش پوری کرنے کے لئے ان کو یہاں پر لے کر آئیوں شہریوں کا کہنا ہے چودہ گز کو منانے کے لئے تیاریاں آروج پر ہیں ہم ہر سال اپنے گروں گلی اور محلوں کو جنڈیوں سے سجاتے ہیں اور پاک وطل سے ازادی کا اظہار کرتے ہیں یوم ازادی منانے کے لئے بچے برے پرجوش نظر آ رہے ہیں مگر دوسری طرف شہری مہگائی کا شکوا بھی کر رہے ہیں لیکن ملک کی محبت کے لئے برپور جذبہ بھی قائم ہے ہریداری کے لئے آئے شہریوں کا کہنا ہے جشن ازادی کو منانے کے لئے نہ صرف گروہ بلکہ چھتوں کو بھی سجائیں گے بحید احمد ساچ ٹی وی سیالکورٹ سکردو کی اپر کچورا جھیل پر سیاہوں نے دیرے ڈالیے سرسب جھنے برف پوش پہا تھنڈی ہواوں کے جھونکوں سے سیاہوں پر سہتاری ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں فیصل دلشاد سکردو کی اپر کچورا جھیل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سپیڈ بوٹنگ کے لئے بھی جانی جاتی ہے اپر کچورا لیک میں سپیڈ بوٹ کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی کشتیاں چلائی جاتی ہے لیکن زیادہ تر سیاہ سپیڈ بوٹنگ ہی کو پسند کرتے ہیں سپیڈ بوٹ پر سیاہوں کو جھیل کا ڈیرڈ کلومیٹر کا چکر ایک منٹ میں لگویا جاتا ہے اور سپیڈ ساٹھ سے ستر کلومیٹر فیگ گھنٹا رکھی جاتی ہے لیکن سیزن پیک پر ہونے کے باوجود بھی روڈ کی وجہ سے سیاہ کم آ رہے ہیں چہرہ کراکرم جو ہے آئے روز بند ہونے کی وجہ سے یہاں ہے ٹرونس کا جو فلو ہے وہ سیزن کے پیک پر بھی کم دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی مین جو ایشو ہے مین جو وجہ جو ہے جلگت بلسان کی روڈ ہے اپر کچورا جھیل ساف پانی کی جھیل ہے جس کی گہرائی تقریباً ستر میٹر ہیں دریائے سن اس کے قریب ہی قدر گہرائی میں بہتے ہیں گرمیوں میں دن کے بقت یہاں کا درجہ حرارت دس سے پدرہ سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجمات سے بھی نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے جھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے اسی طرح لور کا چورایا شاگڑیلا جھیل کو پاکستان کی دوسری خوبصورت ترین جھیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے نظارے کسی پر بھی سہر تاری کر سکتا ہے حکومت اگر فلائٹ کی تعداد میں اضافہ کرے تو بلتستان کی معاشیت مستقم ہو سکتا ہے سورج نے آنکھیں دکھائیں تو برف سے تیار کیا جانے والا گولا گنڈا بہاون لگر کے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا بچے بڑے سب ہی گولا گنڈا کے منفرد جائپوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اسی پر ریپورٹ کریں گے راجہ کوکب افتخار شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے موں میں گولا گنڈا کا نام سن کر پانی اور ساتھ ہی ساتھ بچپن نہ یاد آیا ہو بہاون نگر شہر میں رہنے والے سردی بھلے ہی برداشت کر لیں لیکن گرمی کی شدت برداشت کرنا ان کے باس کی بات نہیں گرمیوں کی دوپیر میں برف سے تیار تھنڈا تھار اور مختلف رنگوں سے جگمگاتا ہوا گولا گنڈا کسے نہیں باتا رنگا رنگ مشروبات سے تیار کردہ گولا گنڈا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی یک سا مقبول ہے برف کے ساتھ مختلف مشروبات کا مرکب گولا گنڈا انتہائی ذائکے دار اور لذیذ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آتی جا رہی ہے اور لوگ اس پر کھوئے کے ساتھ ڈرائی فروٹس املی اور جیلی کے مختلف فلیورز بھی استعمال کر رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ گولا گنڈا بہت پسند ہے اور بڑے شوک سے سے کھانے آتے ہیں ہم گولا کھانے آتے ہیں آسی بھائے کا یہ مشہور گولا ہے اس میں کیری، مینگو، املی والا ہر چیز کا ہے سپیشل گولا ہے ہم بہت دور سے کھانے آتے ہیں یہ آسی بھائے کا ہم ماشاءاللہ بہت اچھا گولا بناتے ہیں نہ تو اس سے گلے درد ہوتے ہیں نہ تو خراب ہوتے ہیں جبکہ گولا گنڈا بیچنے والوں کا کہنا تھا کہ خالص چینی اور مختلف فلیورز ایسے تیار کرتے ہیں اور میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے یہ میں گولا بیچتا ہوں نا جو یہ جیلی گولا ہوتا ہے یہ خالص چینی سے بنتا ہے اور یہ بچے لیڈیز بہت شوک سے کھاتی ہیں کیونکہ اسے کوئی گلہ وغیرہ خراب نہیں ہوتا ایسے تو گولا گنڈا ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے لیکن اگر اس کو بناتے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی بھی کر لی جائے تو کیا ہی بات ہے کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار سچ نیوز بہاول نگر سینوہ میں سرات مستقیم سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مذہبی سیاسی اور سماجی حلقوں کے افراد نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں مونیر حسین سینوہ کے مقامی ہوتل میں سرات المستقیم سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مذہبی سیاسی اور سماجی حلقوں کے افراد نے شرکت کی مولانا محمد شیراز سنبل حال مقیم جپان نے اپنے خصوصی خطاب میں کہنا تھا کہ سرات مستقیم کورس جو سیمینار کے منتظمین کی طرف سے کروایا گئے دین کی اگاہی کے لیے خوش آئین ہیں ہماری جو بہنیں ہیں مائیں ہیں بچیاں ہیں ان میں آگا ہی پیدا کرنا ہے کہ دین پر چلنے کا کیا پیدا ہے اور کیسے دین پر چلیں اور کیسے سارے معاشرے کو سارے مہندے کو سارے علاقے کو دین پر لے کریں سرات مستقیم سیمینار میں بیس روزہ کروایا گئے کورس میں بچیوں کے مقابلے بھی کروایا گئے اور خواتین اور بچیوں میں کتابیں تقسیم کی گئیں شرکہ کی جانب سے ایسے دینی پروگرام کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیا گیا مونیر حسین سچ نیوز سینما قائد ملت جعفیہ شہید سید عارف حسین الحسینی کی پینتیسویں برسی عبائی علاقے پیوار میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی برسی میں علماء کرام سماجی و مذہبی شخصیات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی رپورٹ کریں گے جاوید بنگر پارچنہ راپر کروں کے علاقے پیوار میں شہید سید عارف حسین الحسینی کی پینتیسویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی جس میں علماء اور قبائل عمیدین کے علاوہ زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی علامہ سید عبد حسین الحسینی انجمنی حسینی کی علامہ منیر حسین آغات جمل حسینی شہید سید عارف حسین الحسینی کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ان کی ملت تشریعہ و عالم اسلام کے لیے جدوجہت کو سنہری الفاسی آت کیا مقررین نے کہا کہ سید عارف حسین الحسینی نے نہ صرف پارچنار بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے حلاب ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مثالی کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ سید عارف حسین الحسینی موجودہ صدی کی عظیم شخصیتیں قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسین الحسینی کو پانچ اگست انیس سو اٹاسی کو پشاور میں شہید کیا گیا تھا کمرمن جلال حسین کے ساتھ جاوید بنگاج سچ نیوز پارچنار زلے کرم ماں کی دودھ کی افادیت کے حوالے سے بنو بھر میں اگاہی سمینار اور باق کا احتمام کیا گیا بنو سے سلمان خان کی ریپورٹ دیکھئے بنو میں علمی ادارہ حراک اور یونیسیف کے زیر احتمام ماں کے دودھ کی افادیت کے حوالے سے دیستی کھیل تافیز بنو میں ایک روزہ سمینار اور ہفتہ بار اگاہی پروگرام منعکت کیے گئے جس کا مقصد حواتین کو ماں کی دودھ کی افادیت سے حبردار کرنا ہے محکمہ سہت کی جانب سے ماں کی دودھ کی افادیت کی تقریب میں علماء کرام صحافی حضرات محکمہ کے سہت و مختلف مقادے بے فکر کے لوگوں نے شرکت کی تقریب کے شروع کاک و محکمہ سہت کے ذیمہ داروں نے ماں کی دودھ کی افادیت پر سائنسی اور اسلام کی روشنی میں ان کی اہمیت کو اجا گر کیا دیسٹک نیوٹریشن عبدالحق نے لوکل کمیونٹیز سے اپیل کی بچوں کے لیے ماں کا دودھ ایک بہترین ہراک ہے اگاہی حاصل کرنے کے لیے محکمہ سہت سے رجوع کریں ماں کا دودھ چوبیس ماہ تک بچے کو پیلایا جائے تکہ بچے اور ماں کی سہت تندروس رہیں اور حواتین میں بریسٹ کینسر کی امکانات کم ہو سکے لوردیر کی تحصیل خال کے علاقے منگو تورمنگ درہ میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے سینکڑوں افراد مستعفی ہو کر پاکستان پیبلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی تفصیل رحمت اللہ سواتی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے لوردیر کے تحصیل خال کے علاقے منگو تورمنگ درہ میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے سینکڑوں افراد مستعفی ہو کر پاکستان پیبل پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس میں مختلف سیاسی پارٹوں سے ملک سلطان، ملک بغزادہ، ملک شازمین، ملک سناؤلہ، ملک تارقلہ اور دیگر اپنے خاندانوں اور سینکرو ساتھیوں سمیت مختلف پارٹوں سے مستحفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولت اختیار کی اس موقع پر پاکستان پیپل پارٹی کے سائب قیمبر صبح اسمبلی محمد زمین خان ایڈوکیٹ تاثیل خال کے صدر اقون زیادہ زہور زیادہ ملک سلطان ملک لال زمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دور پاکستان پیپل پارٹی کا ہے اور پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آ کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن اور روام کو برپور ریلیب پرہم کرے گی انہوں نے کارکرون پر ضرور دیا کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے برپور تیارے شروع کرے اور گرگر تک اپنا پیغام پہنچائے کمیرٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی منگودرات اور دیر پنجاب ٹیچرز یونین کوہوٹا کے زیر انتظام ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا مقصد گورنمنٹ منازمین کے حقوق کا تحفظ اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے پنجاب ٹیچرز یونین کوہوٹا کے زیر انتظام ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد وفاقی طرز پر تنہاہوں میں اضافے پر اتجاج میں شریک مرد و خواتین اسادزہ کا شکریہ ادا کرنا تھا پنجاب یونین کی تقریب میں اگیگا کے عدداران اور میمران نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اس موقع پر زیلہ بار سے پنجاب ٹیچر یونین اور اگیگا کے عدداران نے شرکت کی جن میں چیف کواڈینیٹر اگیگا پاکستان رحمان علی باجوا صدر اگیگا پاکستان راجہ طاہر محمود اور چیرمن اگیگا پاکستان اور صدر پاکستان ٹیچر یونین زیلہ روالپنڈی قاضی محمد عمران شامل ہیں انہوں نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیچر یونین اور اگیگا نے ہمیشہ گورنمنٹ ملازمین کے حقوق تحفظ اور ان کو درپیش مسائل کے حل کرنے کی کوشش کی ہر دور میں گورنمنٹ ملازمین کے حقوق کے اصول میں اپنا کردار ادا کیا کیونکہ گورنمنٹ ملازمین کی نمائندہ پاکستان کی سب سے بڑی تنظیمیں ہیں جس میں تمام گریٹس کے ملازمین شامل ہیں تقریب کے اختتام پر پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکٹری راجہ تیمور نے آنے والے تمام افراد بالخصوص اگیگا پنجاب کے عدداران و ممران کا شکریہ ادا کیا کیمرا ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد سچ ٹی وی کہوٹا اکاڑا بھی پارکس کی حالت ناگفتہ بھی ہے پارکس میں جوگنگ ٹیکس اور بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ناکارہ ہو گئے انتظامیاں کی اس جانب توجہ نہ ہونے کے برابر ہے اسی پر مزید جانتے ہیں حبیب اللہ چوراہی کی ریپورٹ میں ہے اکاڑا شہر کی عبادی تیس لاکھ سے زائد ہے اور اتنی بڑی عبادی کے لیے صرف تین مین پبلک پارکس موجود ہیں ان پارکس کی حالت بہتر نہ ہو سکی پارکوں میں نہ تو کوئی درختوں کی دیکھ بال ہو رہی ہے اور نہ ہی بچوں کے جھولوں کی طرف توجہ اکاڑا کے شہری پارکوں کے حوالے سے شکوا کرتے نظر آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر پارک آتے ہیں تو یہاں پر کافی گندگی بھی ہے غاس بھی کافی بڑی بڑی ہے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کسی بھی پارک میں عوام کے لیے واشروم کی سہولت مجسر نہیں اگر کہیں واشروم بنائے بھی گئے ہیں تو خراب اور بند پڑے ہیں پینے کے پانی تک کا بندوبست نہیں پارکس کی دیکھ بال نہ ہونے سے غاس کئی کے فٹ تک بڑھ گئی ہے برسات کے موسم میں لمبی لمبی غاس اور بچوں کا کھیلنا کسی خطرے سے کم نہیں یہاں پہ کھیلنے آتے ہیں یہاں پہ نہ پانی کا انتظام ہے نہ صفائی ہے گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ ذرا دھیان کرے لوگ انتظامیہ سے شکوا کناہ ہیں اور ظلئی انتظامیہ سے ان پارکس کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں کے لیے مختص کیے جانے والے فنڈ کو پارکوں کی دیکھ بال اور ترقی پر ہی لگائیں عوام کا کہنا ہے کہ پارکوں کی مکمل صفائی کرائی جائے اور ان میں واشروم کا اور پینے کا پانی کا انتظام کرائی جائے پاک پتن شریف کے نواہی گاؤں کے باسی آج بھی پتھر کے دور کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بیس سال قبل بننے والی سڑک بھی نکارہ ہو گئی گلیاں کورا کرکٹ کا منظر پیش کرنے لگیں مزید احوال جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف نظیر احمد کھرل کی اس ریپورٹ میں پاک پتن شریف کے چاک نمبر چونتیس کے بی کے لوگ زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے محروم نہ سیوری سسٹم ہے نہ پینے کے لیے ساپ پانی گلیوں میں گندہ پانی اور کورا کرکٹ جمع بدبو اور تفن اٹھنے سے عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں چاک کو مین روڈ سے ملانے کے لیے پچیس سال پہلے ایک سڑک بنی وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حکومتیں بدلتی رہی لیکن اس چاک کی تقدیر نہ بدلی یہاں کے لوگ پتھر کے عدوار کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس چاک کی گلیاں اور شڑکیں حکمرانوں کی بے حسی اور انتظامیاں کی لاپروائی کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں کی عوام نے ڈپٹی کمیشنر پاک پتن سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے سیوری سسٹم سمیت تب زندگی کی تمام بنیادی سہولیات فرام کرنے کی اپیل کی ہے کامیرہ میں راشد ہجرا کے ساتھ نظیر مدکھرل بیورو چیف سچ ٹی وی پاک پتن شریف پاک افغان سرحدی شہر چمن اور کوئٹہ کے درمیان چلنے والی مسافر ٹرین روزانہ کے بچائے ہفتے میں صرف دو بار چلنے لگی جس کے باعث غریب عوام سستی اور آرامتے سفری سہولت سے محروم ہو گئے چمن اور کوئٹہ کے درمیان چلنے والی مسافر ٹرین ہفتے میں صرف دو بار چلنے لگی جس کے باعث کا مام دنی والے افراد عذیت سے دو چار ہو گئے غریب عوام چمن سے کوئٹہ تک سفر کرنے پر مہنگے قرائے دینے پر مجبور ہو چکے ہیں چمن مسافر ٹرین ہفتے میں دو بار چلنے کی وجہ سے غریب عوام سستی اور آرامتے سفری سہولیات سے محروم ہو گئے شہری نے علا حکام سے مطالبہ کیا کہ چمن پیسنجر ٹرین کی سرویس روزانہ کی بنیاد پر بحال کی جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے اوبارو میں سرکاری سکولوں کے طلبہ و طالبات کو درسی کتب نہ مل سکیں اسی فیصد طلبہ و طالبات درسی کتب سے محروم ہیں ریپورٹ کرے ہیں محمد سومار شر علیمی سال کا آغاز تو ہو گیا لیکن اوبارو میں سرکاری سکولوں کے طلبہ و طالبات کو مفت درسی کتاب نہ مل سکے اوبارو کے اسی فیصد پریمری میڈل سکینڈری ہائر سکینڈری اور میٹرک کے غریب طلبہ و طالبات درسی کتابوں کے منتظر ہیں درسی کتابوں کی کمی سے عوصہ تضا بھی پریشان ہیں طلبہ و طالبات اور عوصہ تضا نے محکمہ تعلیم سے فوری درسی کتاب فرام کرنے کی اپیل کی ہے کمام غریب بچے ہمارے ہائر سکینڈری سکول میں ایڈمیٹ ہیں جو با خدارہ گورنمنٹ سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں جو ہنڈریٹ پرسنٹ کے بجائے ہم کو تھرٹی فائی پرسنٹ کو بوکس ملے ہیں اکثر گورنمنٹ سکول میں غریب بچے پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں کتاب پوری نہیں ملے گے تو غریب بچے کیسے یعنی آگے بڑھ سکیں گے فیوچر میں جیسے کہ بچے اپنے ملک کے ایک فیوچر ہوتے ہیں فیوچر کو بنانے کے لیے کتابیں تو لازمی ہونی چاہیے تو ہماری گورنمنٹ سندھ سے آفیل ہے کیا میں کتابیں پوری دی جائیں دوسری جانب سیکشن انچارس سندھ ٹیکسٹ بوک بورٹ کا کہنا ہے کہ جب محکمہ تعلیم نے ٹینٹر پاس کیا تو اس وقت کاغذ کی قیمتوں میں کمی تھی موجودہ مہنگائی کے دور میں کاغذوں کی قیمتوں میں مزید بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس کے سبب قلت کا سامنا ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھے کہ پہلے مرحلے میں جو کتابیں چھپی ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو کتابوں کی کمی ہے پوری کی جائے گی کیمرامین راہی بلیرند کے ساتھ محمد سمارشر سچ نیوز اوبارو نیوز سٹوڈیو سے اب تک کیلئے اتنا ہی دیکھتے رہیے سچ نیوز